اسلام علیکم ہائی این ہیلو این سپورٹس فالس میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں پرگرام میں ہم بات کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا کی کھیلوں کی دنیا میں خاص طور پر کرکٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر فوکس ہوتا ہے اور پرگرام کے بعد ایک بات میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کا فیڈبیک ہے یہ بہت مہتر کرتا ہے سو میں نے کہا کہ کیوں نہ آج پرگرام میں کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے ان لوگوں کے نام شامل کی جائیں جو کہ اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اور ان کا جو فیڈبیک ہے یہ پرگرام کو فیوچر میں مزید امپروف کرنے میں میری بہت مدد کرتا ہے سو جی پرگرام میں ان لوگوں کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ تو ختم ہو گیا ہے لیکن ورلڈ کپ کے آفٹر افیکٹس ابھی تک آ رہے ہیں اس حوالے سو ان آفٹر افیکٹس کی بات کریں گے کہ ایسے کون سے آفٹر افیکٹس ہیں جو کہ ابھی تک آ رہے ہیں کون سے ایسے پینز ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹلی بیہیو کر رہے ہیں اور کون سے ایسے کچھ پرگرام کر رہے ہیں جن کے بیہیویر کی وجہ سے بعض انڈین فینز کافی پریشان اور کچھ کچھ حصے میں بھی دکھائی دیتے ہیں اور جی کل سے شروع ہونے جا رہی ہے سیریز تی ٹوینٹی سیریز کے جس کے پہلے تین او دی آئی ورلڈ کپ سے پہلے کھیلے انڈیا نے تاکہ ورلڈ کپ کی تیاری ہو جائے اور اب تی ٹوینٹی کھیلے جائیں گے جن کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سوریا کمار یادب اس کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سوریا کمار یادب کی بات کی جائے ایسے انٹرنیشنل کیپٹن یہ ان کا ڈیبیو ہوگا اس سے پہلے وہ ڈومیسٹک میں کیپٹنسی کر چکے ہیں اور آئی پیل میں بھی میرے خیال سے وہ کیپٹنسی کر چکے ہیں اگر میتھیو ویڈ کی بات کی جائے تو میتھیو ویڈ آسٹیلیا کی جانب سے کیپٹنسی کریں گے سو اس سیریز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اس کے علاوہ منز کرکٹ کے ساتھ ساتھ ومنز کرکٹ بھی کافی اہمیت کی حامل ہے اور انڈیا میں دس سال بعد شروع ہونے جا رہی ہے ٹیسٹ سیریز انڈین کرکٹ ومنز مدد مقابل ہوں گی انگلینڈ کی ومنز کے اور اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور جی پاکستانی کرکٹ کی بات کی جائے تو پاکستانی کرکٹ میں جب تک اسٹیلیا کے سیریز نہیں ہو جاتی خبروں کا سلسلہ جاری ہے آقیب جاویب جو ہیں وہ ڈیفنٹ کرنے کے لیے موجود ہیں ہاری سروف کی خبر ہم نے آپ سے شیئر کی اور ابھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نام پرگرام میں شامل کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ویورز ہیں جو کہ پرگرام میں فیڈ بیک دیتے ہیں سو جنب ان ویورز کی بات کریں جو کہ پرگرام میں فیڈ بیک دیتے ہیں اور میں ان لوگوں کی بات کریں ہوں جو کہ ریگولرلی فیڈ بیک دیتے ہیں اپنا ان کے کچھ نام میں نے نوٹ داؤن کیے ہیں کہ جن میں نام ہیں جی اربین کمار شرمہ یہاں پر ہمارے سات اکثر پرگرام میں ہر پرگرام کے بعد ہمارے پاس کمنٹ سیکشن میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ لکشو پریزیڈنٹ اس کے علاوہ ڈاکٹر ساگر گھرا آئی ٹھنگ ڈاکٹر ساگر گرھو ایف آم نوٹ راغ آپ مجھے میری کریکشن کر سکتے ہیں اگر میں آپ میں سے کسی کا نام بالک کرلوں اور جی امید غیاس اکثر میسیج کرتے ہیں راج سندیف پاشا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں چیلہкие پرگرام کے بعد اس کے علاوہ کارولین عریج نے بھی ہمیں جوائن ان کیا ون سائیڈڈ لور بڑی زبردست جناب ڈیفرنس کی آپ کی آئی ڈی ہے اور ہر پرگرام کے بعد آلماست آتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک یہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جی اشوانی جھا کا نام ایک شامل ہے اور انیل کمار انیل کمار میرے خیال سے یہ وہی ہیں جو کہ جب میں ایف ایم میں پرگرام کرتی ہوں تو تب بھی یہ کافی ریگولر لسنر ہیں اور اکثر پرگرام میں پاٹیسپیٹ کرتے ہیں تو جناب آپ سب کا بہت شکریہ اور اگر کوئی نام مس آؤٹ ہو گیا ہو تو آپ مجھے بلکل بتا سکتے ہیں ناراض ہو نہیں بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے نام شامل کریں گے سو جی اب کچھ کرکٹ کی بات کرتے ہیں کرکٹ میں سب سے پہلے ہم ان فینس کی بات کرتے ہیں کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور مختلف جانب سے مختلف ریاکشن ہمارے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے انڈیان فینس کی جن کے دل ٹوٹے ہیں دل تو جناب سارے انڈیا کے ٹوٹے جن لوگوں نے ورلڈ کپ کو بڑا کینلی فالو کیا ان کا بھی جو کہ اس طرح سے فالو نہیں کرسکے ان کا بھی جو انڈیا میں تھے وہ بھی ہارٹ بریک ہوئے جو کہ انڈیا سے باہر تھے وہ بھی ہارٹ بریک ہوئے اور کچھ ایسے فینس بھی جو کہ انڈیا نہ ہو انڈیا سے ان کا تعلق نہ ہو لیکن وہ انڈیا ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے تو ان کو بھی ایک صدمہ لگا وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا سو اس کے بعد سے مختلف قسم کے ریاکشن آئے خاص طور پر جس کے میں کافی پریٹیسیزم کا یہاں پر سامنا کرنا پڑا ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی نیٹ پر یوٹیوب پر میں نے دیکھی کہ جس میں بنگلہ دیشی کوئی کالیج یا یونیورسٹی ہے جہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انڈیا اور آسٹیلیا کا فائنل میچ انڈوائے کرتے ہیں اور جناب جب انڈیا ہار جاتا ہے آسٹیلیا اگر ایم جیت جاتی ہے سو دی آر جس شیرنگ آپ انڈ دی آر ہیونگ فان دی آر شاوٹنگ اس پر جناب باز دو کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں تو میں یہاں پر اپنا پوائنٹ او فیو بیان کروں گی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ڈسکری کریں دیکھیں ابھی پاسٹ میں ہی اسی ورلڈ کپ کی بات ہے کہ جب اخوانستان نے پاکستان کو ہرا دیا تھا تو ارفان پتھان نے گراؤن میں آکے ڈانس کیا تھا افغانی پلیئر کے ساتھ جس پر مجھ سے یہ کوششن بھی ہوا تھا ٹی وی پرگرام میں کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں ارفان پتھان کو کافی کرٹیسائز کیا گیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ایز پرسن وہ انجوائے کر رہے ہیں وہ کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس کو ان کو بالکل تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب انسان بھی ہیں دو ٹیمز کھیل رہے ہیں ہم سپورٹ کریں گے سو اس کے اوپر اتنا برا مان جانا کہ اگر آپ کی ٹیم ہار گئی ہے اور وہ دوسرا بندہ انجوائے کر رہا ہے تو آپ برا منا کے بیٹھ جاؤ تو یہ کوئی بات نہیں ہے سو اسی طرح سے آپ اس چیز کو لیں کہ جب دو ٹیمز کھیل رہی ہوتی ہیں اور آپ اس کے اندر نیوٹرل ہوتی ہیں یعنی جو منگلہ دیشی فینز ہیں دیور نیوٹرل سو اس کے اندر جو دو ٹیمز کھیل رہی تھیں جب آپ مل کے میچ دیکھتے ہو اور جب چوکے چھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس فیسٹیویٹی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو ایک ٹیم ہار گئی ایک ٹیم جیت گئی وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور انڈیا کا جو میچ کا فائنل کا وہ اتنا بڑا میچ تھا کہ ایون جو انڈیا فینز نہیں تھے وہ بھی اسے انجوائے کر رہے تھے اور اس کے اندر بڑا کردار اور انڈیا کی پرفارمنس کا تھا کیونکہ انڈیا انڈیٹیبل تھی بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی سو اس کے اندر اس طرح سے بڑا منا جانا کہ نہیں جی یہ تو خوش ہو رہے ہیں تو دیکھیں افکورس دو ٹیمز کھیل رہی ہیں ایون اکثر ایسا ہوتے ہیں میں فوٹبول کا میچ دیکھ رہی ہوتی ہوں اب میں اس کے اندر ایک نیوٹرل پرسن ہوں اٹومیٹکلی آپ کی کسی ٹیم سے افیلیشن بن جاتی ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہو یا آپ جب وہ گول کر رہے ہیں تو آپ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہو تو اس میں کوئی برا مرانے کی بات نہیں ہے جب آپ سپورٹ جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں جب آپ ان کے اندر ایکٹیویلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں سو آپ اس چیز کے لیے بلکل تیار رہیں کہ ہر کوئی آپ کی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرے گا اس کے اندر کوئی بھی پولٹیکل اینگل کائنڈی لوگ نہ نکالیں کوئی اس کے اندر بعض لوگ بڑے دوسرے اینگل بھی نکال رہے ہیں میں یہاں پہ اس چینل پہ ان کو وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی سو کائنڈی یہاں پہ رک جائیں اب بعض میں ایسے بھی یوٹیوبرز دیکھ رہی تھی جو کہ صرف وہ کیا کہتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھولیں بڑا بڑا بھلا بنگلہ دیش فیانس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم سمجھتے کیا ہو اس طرح سے خوش ہو رہے ہو تو پلیز کام ڈاؤن کرکٹ ہے کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیں جب آپ کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیں گے آپ بھی کافی پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور جو دوسرے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی کافی پریشانیوں سے بچ جائیں اب میں پریشانیوں کا یہاں پر کیوں ذکر کر رہی ہوں پریشانیوں کا میں یہاں پر اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ایک تو دیکھیں جب آپ میچ ہار جاتے ہیں ہارٹ بروکن ہونا اداس ہونا پریشان ہونا مجھے سمجھ میں آتا ہے I have been go through all this میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے لیکن کچھ خبریں میں نے ایسی پڑھیں کہ جن پر I was just stunned اور میرا جو آپ یہ کہنا ہے کہ ہارٹ بیٹ ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے وہ والی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو کیا I feel so sad and terrified also کہ جب میں نے آج صبح یہ یوٹیوب پر مختلف انڈین چینل پر نیوز دیکھی کہ انڈین ٹیم کے ہارنے کے بعد دو سوسائٹس ہو چکی ہیں یعنی دو لوگوں نے سوسائٹس کر لیں تو کتنے افسوس کی بات ہے ہم گیم کو گیم کیوں نہیں رہنے دیتے اسے کب ہم یہاں سے یہاں پہ لے آتے ہیں اور پھر جب وہ یہاں سے آتی ہے تو پھر وہ بلکل آپ کے یہاں پہ چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے کہ آپ وہ جو ایموشنز ہیں انہیں کیسے کنٹرول کریں دیکھیں بینگ کا سوسائٹی جب آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یا آپ ایک سوشل میڈیا پلاتفارم یوز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ایک کمیونٹی ہے تو آپ پہ کچھ رسپونسیبیٹی آتی ہیں رسپونسیبیٹیز آتی ہیں میں وہ نیوز دیکھ لی تھی ایک سٹوڈنٹ تھا کسی یونیورسٹی یا کالیج کا اس نے سوسائٹ کر لی کتنے افسوس کی بات ہے اس کی فیملی تھی اس کے پیرنٹس اس کے بہن بھائی اس کا آگے فیوچر اس کے پیرنٹس سے کتنا انویسٹ کیا اور یہ نہیں ہے انویسٹنگی بات ہے آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں آپ کے جذبات ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں ان کے لیے کتنے دکھ کی بات ہوگی اور دوسرا جو میں کیس پڑھ رہی تھی وہ جو پرسن تھی وہ ویسے کسی سائیکولوجیکل ایشو سے گزر رہے تھے اور وہ اتنے زیادہ ان کو اس چیز سے پین ہوئی کہ انہوں نے بھی سوسائٹ کر لی تو کائنٹی اگر آپ کے آس پاس کوئی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ ابھی تک نہیں سنبھل پائیں ہیں یا جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے توجہ کی ضرورت ہے ان کو ضرور توجہ دیں اور ان سے ضرور بات کریں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان جیسا بیہیو کر رہا تھا ویسا بیہیو نہیں کر رہا اس ورلڈ کپ کے بعد یا تھوڑا سا وہ ویرڈ بیہیو کر رہا ہے اس کی وہ جو گلومینس ہے جو اداسی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو ضرور جو اردگرد کے لوگ ہیں انہیں بتائیں اس سے وابستہ لوگوں کو بتائیں تاکہ فیوجر میں اس طرح کی پرابلم سے آپ بچ سکیں کرکٹ ہمیشہ پاکستان اگر میں ایسیا کی بات کروں ہم دونوں نیشنز کے لیے ایک بڑی ہی پیشن کا پائز بنا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بھارت میں بھی ٹی وی ٹوٹ چکے ہیں پاکستان میں بھی ٹوٹ چکے ہیں اور جی بعض دفعہ فارمر کرکٹرز کے گھروں کو آگ بھی لگا دی گئی پاکستان میں بھی کافی کرٹیسیزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے فینس کی وجہ سے کرکٹرز کو سو اٹس اوکے یہاں تک بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے لیکن اس طرح سے کسی کی جان کا چلے جانا it's so painful I do remember ہماری فیملی میں ایسا ہوا تھا کہ میری جو بہن کے father-in-law ہیں یعنی اس کے سوسر وہ جب میرے خیال سے 2006 یا 2007 کا کوئی ورلڈ کپ کا match تھا وہ دیکھ رہے تھے and he was heart patient اور ان کو وہ پاکستان match ہار گیا تھا and he got heart attack اور ان کی death ہو گئی تھی اب یہ تو دیکھیں ایک medical condition تھی لیکن جو لوگ suicide کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی تکلیف دے بات ہے اور بہت ہی alarming condition ہے کہ ہم ایس ای سوسائٹی کہاں پر جا رہے ہیں اور لوگ اتنا زیادہ affiliated اس چیز سے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ جو چاہ رہی ہوتے ہیں جب وہ نہیں ملتا وہ اس چیز کو accept نہیں کر پاتے اور اس کے اندر دیکھیں ذمہ دار کون ہے اس کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے فارمر کرکٹرز بھی ہیں اگر میں یہاں پہ انڈیا کی ٹیم ہاری ہے تو میں انڈیا کے فارمر کرکٹرز کی بات کروں گی میں اکثر فارمر کرکٹرز کے میک سے پہلے ہی ان کی پردکشنز پڑ رہی تھی کہ جناب انڈیا جو ہے یہ ونسائٹی ٹیٹ جیت جائے گا اور آکاش چوپڑ رہی ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا ہوا تھا اگر پہلے بیٹنگ کریں گے تو ساڑھے تین سو رن بنائیں گے اور اگر بعد میں بیٹنگ کریں گے تو پھر ہم دو سو اسی رن بنائیں گے کہ بتائیں انہوں نے باقایا تھا مطلب ایک وہ جو انہوں نے خاگ میں سکور کارٹ دیکھا تھا وہ شیئر کیا ہوا تھا ٹیمز ابھی کھیلی نہیں ہیں آپ پہلے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو دیکھیں یہ جو فارمر کرکٹرز ہوتے ہیں چاہے پاکستان کے ہیں چاہے انڈیا کے ہیں چاہے عرفان پتھان ہیں یا آکاہ چوپڑا ہیں یا یہاں پہ وہ جو بالنگ کے اندر انڈیا کے بالرز کی کچھ دیکھ رہے تھے کہ بتانے کوئی ڈیفرنٹ والز انہیں مل رہی ہیں چاہے وہ ہیں یہ سب کے سب اٹینشن گرابرز ہیں ان سب کے سب میں پہ دکان چلانی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کائنڈلی ان کی وجہ سے بلکل بھی ایک اچھا دن ہے آپ جیت کے بڑی اچھی بات ہے کسی دن اچھا نہیں کھیلے ٹیم ہار گئی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے there are many other tournaments to come ahead اب ابھی آپ دیکھیں ٹی ٹویں ٹی ہے اس کے بعد ٹی ٹویں ٹی ورلڈ کپ ہے اس ٹی ٹویں ٹی سیریز کے بعد پھر جناب چیمپیونس ٹروفی ہے و ٹی سی ہے اب تو ٹیس ٹی شروع ہو گئی ہے اور جب پھر اگن او ڈی آئی کا ورل کپ ہے تو دنیا کہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے ان پلیئر سے زیادہ تو آپ ڈیس آٹ نہیں ہو سکتے جو اس سب سیچویشن سے گو تھرہو ہوئے ہیں چیک جس چیک دا ویڈیوز ہاو دے بر کرائنگ ہاو دے بر فیلنگ دا پین سو اس سب سے باہر آ جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ باس فینس ایسے بھی ہیں کہ باس فینس تو ایسے ہیں جو خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں باس فینس ایسے ہیں جو کہ ایموشنس نا کنٹرول ہونے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اب وہ کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں میں نے آج ہی یہ یوٹیوب پر دیکھا نیچ پہ دیکھا کہ جناب جو آسٹیلین کرکیٹرز ہیں ان کی فیملیز کو بعض لوگ انڈیا سے تھریٹن کر رہے ہیں اور گلین میکسویل کی جو وائف ہے وہ انڈیا ہے بیسیکلی سو انہوں نے باقاعدہ اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے ان کو لوگ کر دیا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی بلو دو بیلٹ لینگویج یوز کی جا رہے ہیں بیوزی لینگویج یوز کی جا رہے ہیں اور ان کو تھریٹن کیا جا رہا ہے سو کانلی اس طرح سے نہیں کریں کیونکہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنے مول کا نام خراب کر رہے ہیں وہاں پہ یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ اس بندے نے یہ میسج کیا یا اس انسان نے یہ میسج کیا وہاں پہ یہ بات ہوگی پوری دنیا کے اندر بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈین فینس ایسا کر رہے ہیں اب یہ جو انڈین فینس ہیں نا جو یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں وہ سو فیصد میں سے ہنڈر پرسنٹ میں سے کوئی ایک پرسنٹ ہوں گے دو پرسنٹ ہوں گے میکسیمم لیکن اس کی وجہ سے جو باقی کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ یا نائنٹی سیون پرسنٹ ہیں ان کا بھی نام خراب ہو رہا ہے اور بینگ کنٹری آپ کا جو نام ہے وہ خراب ہوتا ہے سو اس قسم کی حرکتوں سے بھی رکھ جائیں میس تھا میس ختم ہو گیا اب تی ٹونٹی جو سیریز ہے وہ کل سے شروع ہو رہی ہے اسے آپ انجوائے کریں دیکھیں کرکٹ ہے بھئی اس پہ کوئی اپنے سر پر سوار کرنے والی بات نہیں ہے اور اگر آپ کے فرینس میں کوئی بہت زیادہ ایموشنل کے پیشنیٹ ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے تو اس کو بھی آپ لوگ سمجھایا کریں کہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جی ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے تو جو اسیلین ٹیمز ہیں جنہوں نے ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنی ہیں وہ کھلاڑی تو وہاں پہ ہیں باقی کھلاڑی جناب اسیلیاں پہنچ چکے ہیں ان کا بڑا اچھا سا ویلکم بھی ہوا اور پیٹ کمینز کا شمار اب کپل دیو اور عمران خان کے بعد ایک اور کامیاب ترین ایسے کپٹن میں ایسے کپٹن کے دور پر ہو گیا ہے جو کہ فاسٹ بولر بھی ہیں آہ سو ای وز تنکنگ جب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کبھی شاہین شاہ فیدی بھی اس رسٹ میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں تو جی بیسٹ او فلک ہے شاہین شاہ فیدی کے لیے اور اسٹیلین ٹیمز کے لیے جنہوں نے بڑی اچھی ویلڈیزرونگ کیونکہ اس دنہوں نے اچھا کھیلا ویلڈیزرونگ وکٹری حاصل کی اور جی اب کل سے سیری شروع ہو رہی ہے اس کو آپ لوگ انجوائے کریں سنجو سیمسن کا نام اس میں نہیں ہے بعض لوگوں کہ مجھے میسیج آ رہے تھے کہ اس کے ساتھ نائن سافی ہوئی ہے پھر میں نے کچھ سٹیٹس نکالے اور میں نے کچھ ان کو رینڈم لی پڑھنایا شروع کیا تو اس کے اندر آپ دیکھیں جو سنجو سیمسن ہے ان کو چانسز تو کافی ملے ہیں لیکن جو انہوں نے لارسٹ اکیس اننگز کھیلی ہیں صرف اس میں ایک ہاف سنٹری ہے ویسٹرنیز کے خلاف بھی وہ کچھ اتنا نہیں کر سکے اسی طرح چہل کی بات کریں تو چہل بھی ویسٹرنیز کے خلاف تھے لیکن جو ان کی اکانومی تھی وہ آئی تنگ نائن پوائنٹ سمتنگ کی تھی اور باقی جو بولرز ہیں ان کی سے بہتر ہے انڈیا کے اندر جب آپ کے پاس اتنے آپشنز ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا کر کے آنا پڑے گا ایپیل میں نوڈاؤٹ سنجو کے جو سٹیٹس جو نمبر ہیں بہت انٹرنیشنل لیول پر وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جن کو جتنا ہونا چاہیے ہیں سو جی سنجو سمسن کو بھی بیسٹ آف لک ہے فور اس ٹیوچر اچھا پر فارم کریں بڑے چانسز ہیں اپنے آپ کو پروف کریں اور انڈیاں ٹیم میں واپس آئیں تاکہ جو آپ کے فیانس ہیں وہ بھی خوش ہوں سو جناب یہ جو کل سے ٹی 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 سیریز شروع ہو رہی ہے اس کے لئے انڈیا اور اوستیلیا دونوں ٹیمز کو بیسٹ آف لک اور اس کے علاوہ جو ومنز ٹیم ہیں انڈیا کی they are very excited کیونکہ دس سال بعد وہ اپنے گھر پر ٹیسٹ میچ کلنے چاہ رہی ہیں اور یہ میچ کھلا جائے گا انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم ٹور کرے گی انڈیا کا اور اس حوالے سے اور دوزار اکیس کے بعد ویسے ہی کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا ہے میرے خیال سے دوزار اکیس میں بھی انگلینڈ کے خلاف ہی کھیلا تھا اور ریڈ بول کرکٹ کے اپنی اہمیت ہوتی ہے اور جو انڈیا کیپٹن ہے ہرمن پریت جو کہ ابھی ابھی ومنز بی ڈیل سے آئی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ ریڈ بول کرکٹ کی کافی اہمیت ہے اور ہم اپنے گھر میں ہومکراؤڈ کے سامنے کھیلیں گے سو دے آر ویری ایکسائیٹڈ اگر ہم ہرمن پریت کی بات کریں تو ویسے تو 200 پلاس انٹرنیشنل مچز وہ کھیل چکی ہیں ایہمیت ہے 285 یا 84 اس طرح ہی نمبر ہیں لیکن اس نمبر کے اندر صرف تین تیسٹ مچ انہوں نے کھیلے ہیں تو جی ریڈ بول کی بڑی اہمیت ہے انڈیا میں دومیسٹک میں بھی ریڈ بول نہیں کھیلتی ہیں ومنز سو جتنا آپ دیڈ بول کھیلیں گے لونگ فورمٹ کھیلیں گے اتنا ہی آپ سیکھیں گے منز ٹیم کی مثال انڈیا کی ہمارے سامنے ہیں سوچ یہ تھا آج کا پرگرام اب آپ سے کل ملاقات ہوگی ہستے مسکراتے رہے گے اور مجھے دیجئے ایک پیاری سی سمائل جی بلکل یہی والی اللہ نیگے بان